بسم اللہ الرحمن الرحیم میں خاجات بشیر خان پور پورے زلہ کی عمام سے مخاطب ہوں کہ اس وقت منفی پروپاگنڈا کیا جا رہا ہے کہ ڈیلرز کے قدام میں چینی پڑی اور ڈیلرز نے سٹاک کی ہوئی ہے یہ غلط بات ہے اور اس بات کے قطعی نظر حالانکہ اس کے انتظامیہ جو ہے وہ ہمیں چیک کرتی ہے ڈیلی بیسز پہ ہم مارکٹ کمیٹی کو سٹاک رپورٹ دیتے رہے ہیں جو کہ آن ریکارڈ موجود ہے اب ہوا یہ ہے کہ ہمارا زلہ چالیس پرسنٹ پورے پاکستان کو سپلائی کرتا ہے دو مہینے سے شگر مل کا کیس ہائی کورڈ لاہور ہائی کورڈ میں چل رہا تھا انہوں نے فائدہ اٹھاتے ہوئے انتظامیہ زلہی انتظامیہ تحصیل انتظامیہ اب ان کے ساتھ مل گئی وہاں سے چینی سندھ کو اور سمگل ہوتی رہی دوسرے کیپی کیو کو بلوچستان کو جس کے پروف میں نے صافیوں کو بھی مہیا کی ہیں اس پر بھی کوئی ایکشن نہیں لیا گیا اب اس وقت ہمارے زلے کا کوٹا جو ہے وہ انچار سو پچیس میٹریک ٹن ہے جو کہ کارڈ کے اب اٹھارہ سو پچاس میٹریک ٹن کارڈ دیا گیا پھر تحصیل خانپور کا کوٹا جو ہے وہ ایک ازار پانچ میٹریک ٹن اب ہمیں ملا ہے چھ سو میٹریک ٹن باقی چار سو پانچ میٹریک ٹن بھی شاٹ ہے کین کمیشنر صاحب نے وہ کارڈ کے لاہور یا اور کسی اور زلے کو دے دیا یا کیپی کے بھیج دیا ہے دوسری دفعہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے انتظام میں اس وقت خاموش تماشا ہی بنی رہی شریف آدموں کو یہ تنگ کرتے ہیں ڈیلروں کو حراسمنٹ تھریٹ کرتے ہیں تو اس طرح تو کاروبار نہیں چلے گا اب آپ مارا گودام دیکھ سکتے ہیں چینی کھا لیا ہے اور ہم ہفتے سے ان کو کہہ رہے ہیں کہ بھی چینی نہیں ہے نہیں ہے آپ شارٹ ایج نہ ہونے دیں اب انتظام میں غصے میں آئی ہوئی ہے اوپر سے چیف صاحب کے آرڈر ہیں تو اب ان کو کچھ نہیں سوچتا جو دس تھیلے بھی پڑھیں تو وہ بھی زخیران دوز ہے اس وجہ سے اب بہرانی کیفیت سے پیدا ہوگی ایک ہزار تھیلہ آ رہا ہے پوری تحصیل میں وہ سیل ہوگا تو اس سے کوئی کام چل جائے گا ایک آتھ دن کے لئے پھر وہی کچھ ہوگا جو ریٹ گورنمنٹ چاہ رہے ہیں یا تو شگر ملوں سے ہمیں اٹھا کے دے دے ہم دینے کو تیارے سپلائی جب یہ شگر مل سے اٹھا ہی نہیں سکتے تو نیچے آ کے دباؤ ڈالنے کا اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے